بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹیوٹیز ہیں ان سب کو اچھے سے پرفارن کر رہے ہوں گے بچو ٹینٹھ بائیلو جی میں چپٹر نمبر ہے ہمارے پاس چپٹر نمبر سکسٹین جو ہے وہ ہم نے بیٹا سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل تھا آپ کے پاس مین اینڈ ہیز انوائرمنٹ اس چپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہیومنز ہیں وہ اپنے اردگیرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح سے اس کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں یا جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں ان کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ کس نویت کا ہوتا ہے پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ ایکو سسٹم کیا ہے اور ایکو سسٹم کے جو کمپونٹس ہیں بیٹا وہ کون کون سے ہوتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلے پروڈیوسرز پھر کنزیومرز پھر آپ کے پاس ڈی کمپونٹس ہوتے ہیں تو آج بیٹا آج کے جو ٹاپک کے حوالے سے آپ کے پاس آپ کی بھک کا پیج نمبر ہے وہ ہے پیج نمبر وان وان سکس اور جو ٹاپک ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلو آف میٹیریل اس کو ریٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے بیٹا میں آپ کو اس کا بریف سا جو ہے نا وہ پہلے ایک ریویو دے دوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے سمپلی بیٹا دیکھو کیا برڈ فلو فلو کہتے ہیں بہنا ایک دیگا دوسری دیگا موو کرنا فلو آف میٹیریلز مطلب کہ ایکو سسٹم میں جو میٹیریلز ہیں ان کا ایک ٹرافک لیول سے دوسری ٹرافک لیول میں موو کرنا اب بیٹا آپ کے لیے یہاں پہ جو ایک ٹرم ہے ٹرافک لیول کی وہ آپ کے لیے تھوڑی سی نئی ٹرم ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے بیٹا دیکھو اگر ہم کسی بھی ایکو سسٹم کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں پروڈیوسرز ٹھیک ہے پروڈیوسرز جن میں موزلی آپ کے پاس آتے ہیں جی پلانٹ آ جاتے ہیں یا الگ آ جاتے ہیں یا اس کے علاوہ سم بیکٹیریا جو ہیں اس میں اس کے لیول میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب پروڈیوسرز سے بیٹا جو نیکس لیول ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کنزیومرز کیا ہوتے ہیں کنزیومرز جنہوں نے چیز کو کیا کرنا ہوتا ہے کنزیوم کرنا ہوتا ہے یہ جو فوڈ پریپیر کرتے ہیں اس سب فوڈ کو یہ جو کنزیومرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں اور لازٹ پر بیٹا آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں ڈی کمپوزرز کیا ہوتے ہیں ڈی کمپوزرز جب یہ کنزیومرز بھی مر کھپ جائیں گے ٹھیک ہے ان کی ڈیٹھ ہو جائے گی ڈیٹھ کے بعد ان کی باڈی میں ڈی کمپوزیشن ہوگی اور جو دوبارہ سے ڈی کمپوزرز ہیں وہ اپنی فوڈ لینے کے بعد جو ایکسٹرا منرلز یا نیوٹرینٹس ہوں گے وہ دوبارہ سے زمین میں کیا کر دیں گے انٹر کر دیں گے تو بیٹا یہ جو تمام لیولز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرافک لیول کیا کہتے ہیں ایک ٹرافک لیول سے دوسرے ٹرافک لیول دوسرے ٹرافک لیول سے تیسرے ٹرافک لیول اگر ہم یہاں پہ الگ الگ سے بنا لیں جی پرائیمری کنزیومر، سکینری کنزیومر ترشیری کنزیومر تو وہ بھی کیا ہوں گے الگ الگ سے ہم جو کیا کنسیڈر کر رہے ہوں گے ٹرافک لیول کنسیڈر کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو بیٹا سبسی پہلی بات جو ہے from one ٹرافک لیول to next by means of food chain and food web اب یہ جو materials کا flow ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو materials کا flow ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے بیٹا دو main processes ہیں یا دو main chains ہیں جن کے ذریعے یہ جو material of flow of materials ہوتا ہے from one ٹرافک لیول from one ٹرافک لیول two other کس کے through ہوتا ہے جی دو چیزیں ہمارے پاس ایک کو ہم کہتے ہیں food chain and second one is food web ایک ہے آپ کے پاس food chain اور دوسری ہے food web اب یہ دو جو terms ہیں نا بیٹا آپ نے سمجھنی ہے کہ کس طرح سے جو materials ہیں وہ ایک ٹرافک لیول سے دوسرے ٹرافک لیول میں جاتے ہیں اس چیز کو سمجھنے سے پہلے پہلے ہم ان دونوں کی جو proper definitions ہیں paper point of user جو آپ کے لئے بہت important short question بھی ہے define food chain with example ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی definition کر لیتے ہیں ہم اس کی definition کی بات کریں it is a series of organism within an ecosystem in which each organism feeds on one before it کیا ہے جی series of organism it is a series of organism کہاں پہ جی in an ecosystem کسی بھی ایک ecosystem میں organism کی ایک ایسی series ہے جس میں کیا ہو جی آپ کے پاس in which each organism feeds on in which in which each organism feet on one before it ٹھیک ہے اس سے پہلے سے مجود جو organism ہے اس کو کھائے feed on the one before it and fed by the one after and fed by the one after اس پوری statement کا اس پوری line کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو food chain ہے وہ living organism کی ایک ایسی chain ہے ایک ایک ایسی chain ہے جس میں جو ایک organism ہے وہ اپنے سے پہلے جو موجود organism ہے اس کو کھائے اور اس سے بعد والے کی خوراق بن جائے اس سے بعد والے کی خوراق بن جائے چلیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ اس کی example لیتے ہیں اس example سے آپ کو جو چیزیں ہیں وہ clear ہو جائیں جی for example جی سب سے پہلے ہے ہمارے پاس grass ٹھیک ہے grass کو کون کھائے گا simply grass hopper grass hopper grass hopper کو کس نے کھا لیا آپ کے پاس sparrow نے sparrow کو کس نے کھا لیا جی hawk ٹھیک ہے اب دیکھو یہ کیا ہے ایک food chain ہے جس میں ترٹالی گانا definition کو it is a series of living organism in an ecosystem in which each organism feed on one before it ٹھیک ہے اپنے سے پہلے موجود organism کو کیا کرتا ہے وہ کھاتا ہے and is fed by one after اور جو اس سے اگلے والا ہوتا ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے اس کی خوراک بن جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ریٹیو میں بتا دیا کیا دیکھو grass ہے نا پہلے سے موجود ہے grass کو کھا لیے کس نے grass hopper نے ٹھیک ہے اور پھر grass hopper کو کون کھا لے گا hawk ٹھیک ہے تو اس طرح یہ پوری ایک چین بن جائے گی جس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں فوڈ چین کا کس کا نام دیتے ہیں فوڈ چین کا ٹھیک ہے اب ایک اور important بار جو آپ نے یاد رکھنی ہے جو فوڈ چین کی base ہوتی ہے جہاں سے فوڈ چین کی ابتدا ہے ہوتی 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 ہے وہ ہیں وہ کیا کریں گے کنزیوم کریں گے ٹھیک ہے اس میں جی کیا ہوتا ہے پھر جس کنزیومر اس طرح سے ہم پوری سیکوینس کو لے کے چل سکتے ہیں دیکھو یہ رکھو گراس گراس کو پر یہ 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 پہ کیا جائے گا آپ کے پاس پرائیمری کنزیومر کیا جائے جس پہلے پروڈیوسر کو دیریکٹ لی کھائے گا پرائیمری کنزیومر اب جو سپیرو ہے وہ کیا ہے سیکنڈری کنزیومر کیوں کیونکہ یہ پرائیمری کنزیومر کو کھا رہی ہے اس کے بعد جو ہاک ہے وہ یہ پہ کیا آجائے گی ترشری کنزیومر کیا آجائے گی ترشری کنزیومر کیوں کیونکہ بیٹا وہ آپ کے پاس جو سیکنڈری کنزیومر تھا اس کو کھا رہی ہے تو یہ جو ایک پوری چین ہے دیکھو مٹیریل کیسے ٹرانسفر ہوگا گراس مٹیریل تھا گراس کیا تھا ایک مٹیریل تھا اب اس مٹیریل کو گراس آپ پر نے کھا کھانے کے بار وہی جو گراس تھا جو گراس آپ پر نے کھا ہے اس کا کچھ پار تو گراس آپ پر کھا لے گا پھر وہی گراس آپ پر کی وجہ سے جو اس نے گراس کھا یا تھا وہ گراس آپ پر جو ہے آگے کوئی اور آگنیزم کھا لے گا سپیرو نے کھا لیا تو یہاں سے جو شروع ہوا تھا فلو آنا شروع ہو گیا تو یہی جو آپ کے پاس ایک مین وے ہے فلو آف انرجی کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں فوڈ چین ٹھیک ہے چلیں دوسری چیز کیا تھی ہمارے پاس فوڈ ویب لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے نا simply فوڈ چین میں کیا آت ہے جی نیوٹ ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پہ ایک 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 لائن جو ہے وہ ہم منشن کر لیتے ہیں کہ it is فوڈ چین ہی کا پوائنٹ ایک آپ سائٹ پہ لکھ لیں گے کھا ہے جی آپ کو منشن بھی کیا گیا ہے it is the nutritive nutritive کہتے ہیں کھانے پینے سے related it is the nutritive interaction it is the nutritive interaction between the what between the biotic components of biotic components of ecosystem biotic components of ecosystem biotic components کون سے ہوتے ہیں living organisms جن کو ہم کہتے ہیں producers consumers and decomposers ٹھیک ہے تو انہیں کے درمیان یہ پورے کا پورا کیا ہے ایک interaction ہے اب دیکھنے میں یہ چیز سیمپل لگ رہی ہے لیکن جب ہم ecosystem میں اس کی بات کرتے ہیں تو بیٹا صرف دیکھو یہ جو grass ہے صرف grass apple تو نہیں نہ کھائے گا اور بھی بہت سے living organism ہے جو grass کو کھائیں گے اور بھی بہت living organism ہے جو grass apple کو کھائیں گے اور بھی بہت ساری food change ملتی ہیں اور ملکے ایک پورا web structure بناتی ہے دیکھے ہیں کہ آپ کے پاس جو food web ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے اس میں جو ہے وہ materials کا flow ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں food chain کو ہم نے detail میں دیں پیپر میں شارک سنی اس طرح بھی آسکتا ہے differentiate between food chain and food work with the help of examples تو اس میں بیٹا آپ سب چیزوں کو بتانا ہو گا چلیں next آگ idea ہمارے پاس food web تو اگر ہم food web کی proper way میں definition کرنا چاہیں تو food web میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس a network of food chain which are interconnected at various trophic level a network of a network of what a network of interconnected food chain ٹھیک ہے اچھا جو different traffic levels پہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوں connected ہوں اب example سے دیکھتے ہیں بعد آپ کو ساری کے ساری جو ہے وہ clear ہو جائے گی اگر ہم یہ پہ ایک example لیں چلیں examples میں آپ one by one different color سے پیٹا میں ایک ایک food chain کو show کروں گا سب سے پہلی دیکھتے ہیں جی grass grass کو کھائے rabbit rabbit کو کھا جائے hawk یہاں پہ first one grass grass کو کھایا کس نے rabbit نے rabbit کو کھا جائے گا کون hawk چلیں اب دوسری grass کو کھائے گا grass اوپر grass اوپر کو کھا جائے گی lizard grass کو کھائے گا آپ کے پاس grass اوپر grass اوپر کو کھائے گی lizard اور lizard کو کھا جائے گا کون hawk اسی طرح سے grass grass کو کھائے گا آپ کے پاس grass hopper اور grass hopper کو کھا جائے گا directly کون hawk ٹھیک ہے اگر ہم مزید دیکھیں grass کو کھائے گا mouse یہ تھا آپ کے پاس grass grass کو کھایا کس نے mouse نے یہا پہ ہم لکھ لیتے اور mouse کو کھایا کس نے سنیک نے اور سنیک کو کس نے کھا لیا hawk نے پھر اگر ہم کہیں grass grass کو کھایا mouse نے mouse کو directly کھا لیا کس نے hawk نے دیکھو بیٹا کتنی ساری جو ہے نا وہ فود چینز آپ کے پاس جو ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہیں دیکھو first one is this one جس میں ہم نے کیا کہا grass rabbit rabbit hawk second one grass 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 up grass up third one grass 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 up up grass up up lizard 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 hawk fourth one grass grass mouse mouse snake 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 hawk fifth one grass mouse 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 دیکھو کتنی ساری جو food chains ہیں آپ اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں انٹر کنیکٹ ٹھیک ہے تو یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو food chains ہیں بیٹا وہ بہت complex ہوتی ہیں اور جو ایک organism ہے وہ بہت سارے living organisms کے لیے food کا کیا سکتا ہے source ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا یہی جو آپ کے پاس پورا concept ہے اس concept کو ہم کیا کہتے ہیں food web کہتے ہیں ٹھیک ہے اب traffic levels بھی دیکھ یہ producer یہ آپ کے پاس primary consumer یہ tertiary consumers ٹھیک ہے اب دیکھو کسی کسی آپ کے پاس food chain ہے اس میں سارے level involved ہوتے ہیں لیکن کسی میں سیدھا ہی دیکھو gross gross hopper اور سیدھا آپ کے پاس hawk ٹھیک ہے تو اس چیزوں کو بیٹا آپ نے اچھے سے ایک دفعہ دہان سے بک سے رید کر لینے ڈیفنیشن جو ہیں اور اگزامپل جو ہیں میں نے ساری آپ کو بتا دی ہیں آج کے لیکچر میں ہم بیٹا اتنا ہی چھوٹا سا ٹاپک جو ہم نے دسکس کیا اتنا ہی کریں گے پھر ہم جو living organisms کے انٹریکشن ہیں ان کو دسکس کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا بڑا بڑا آ رہے ہیں کیوں تاکہ بیٹا آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد کریں اور ایک بار پھر سے آپ کی یاد ہانے کروا دوں کہ اب آپ کو مزید ٹائم نہیں ملے گا اب جو بھی ہے آپ نے online classes میں جو پڑھا ہوگا دوبارہ سے repeat نہیں کروایا جائے گا سو آپ بیٹا ان classes کو seriously لیں اور آپ کوئی بھی question ہے بیٹا دو تین جگہ پہ آپ اسے post کر سکتے ہو first one is in your comment section on youtube and second one is in your google classroom ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ گروپ بیٹا اس میں بھی آپ جو questions ہیں وہ پوچ سکتے ہو ٹھیک ہے آج کے لئے بچوں اتنا ہی next lecture میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لئے اللہ حافظ